نو جی ایک اور بریکنگ نیوز یہ گیارہ بجے کے قریب آ گئی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وزیراعظم ہاؤس کے باہر پریزنر وین جو ہے جس جس میں گرفتار کر کے پکڑا جاتا ہے وہ آ گئی ہے اور وہ اگر آتی ہے تو وہ سپیکر ڈپٹی سپیکر وزیراعظم کسی کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ بھی بڑی بڑی اہم خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ابھی ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر بڑی گرفتاری کوئی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گرفتاری جو ہے نا وہ ایک تو فوج کے حوالے سے بھی کہی جا رہی ہے کہ عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کمر جوید باجوا صاحب کو ہٹانے کی اور وہ نہیں ہو گئی پٹیشن کھل گئی عدالتیں ایکٹیو ہو گئیں اپنے ٹائم سے پہلے کھل گئیں تو عمران خان کو اب بتا دیا گیا ہے کہ اب سوائے گرفتاری کے کچھ نہیں ہے پہلے یہ سیکیورٹی مانگ رہا تھا این آرو مانگ رہا تھا اوپر اوپر سے یہی کہہ رہا تھا کہ آخری گین تک لڑوں گا سب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ پاگل خان وہ گیم ختم ہو گئی ہے سارے کھلاڑی چلے گئے ہیں کہتا ہے نہیں جی میں آخری گین تک لڑوں گا تو وہ پاگل ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو محفوظ پکام تک پہنچانے کے لیے کیونکہ وہ وزیراعظم ہاؤس نہیں رہ سکتا کوئی شیشے توڑ سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے پاگل آدمی تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے پریزن وین جو ہے پریزنر وین وہ گاڑی آگئی ہے باہر اور وہ وزیراعظم ہاؤس کے باہر کھڑی ہے اور اس میں اگر جو ہی یہ کنٹیمٹ ہوتی ہے بارہ بجتے ہیں اور وہ ووٹنگ نہیں ہوتی تو سپیکر کو ڈپٹی سپیکر کو عمران خان کو موقع پہ گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے عملاً وہ وزیراعظم اب نہیں رہے اب صرف ڈراما کر رہے ہیں میں ہار نہیں مانوں گا میں وہی پاگلوں والی بات ہے بالکل پاگلوں والی بات ہے وہی تو یہ گرفتاری کسی وقت بہت سکتی ہے میں آپ دوستوں سے بھی ایک مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں آرام سے گرفتاری تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو تو وہ ہو گیا اب یہ بتائیں کہ اگر گھر میں آپ کے جو زمیدار ہے وہ بھی بتائیں کوئی سانڈ ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے ہے یا بپھر جاتا ہے کھل جاتا ہے یا قربانی کا جو بڑا بیل ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں عمران خان کو پاگل ہو گیا ہے وزیراعظم ہوں سے نکالنے کے لیے یہی طریقہ کوئی استعمال کرنا پڑے گا آپ بھی بتائیں کیا کریں وہ نکلنی رہا اور پانچوں جاج اس وقت سپریم کورٹ کے عدالت میں بیٹ گئے ہیں اور عمران وہی خط لے کے پھر رہے جس میں کچھ نہیں ہے خط کی بات ہی نہیں ہے قانونی طریقے سے بات کریں خط کی بات ہی نہیں ہے جو وہ خط خط کر رہا ہے اور اس وقت بھی وہ میں جی خط فلانے کو دکھاؤں گا فلانے کو دکھاؤں گا این موقع پہ دکھا رہا ہے جبکہ ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ دالہ ادھر سے عمران خان کے استیفے کی خبر بھی آپ کو میں دوں گا اور عمران خان کے گرفتاری کی خبر بھی میں میں دوں گا اب یہ بتائیں کہ ایک پاگل کھوتا پاگل گھوڑا پاگل بیل پاگل ریچ پاگل ہاتھی کوئی بھی ایسا گھر میں گھس جاتا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ طریقے آپ بتائیں ہم کیا کریں عمران خان کو وزیراعظم حوث سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ وہ وہاں پاگلوں کی طرح پھر رہے سمجھ لو اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے اور وہ پھر رہے تو اس کو قابو کیسے کرنا ہے ذرا یہ بتائیں جی ہمیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ایک اور تازدرین خبر یہ آئی ہے کہ ہوای ایڈوں پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور یہ اب یہ بھی خبر جو آئی ہے کہ وہ یہ سن سکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے جو گتلائیں ان کی آمد کا سکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے ایئرپورٹوں کو بھی جو ہے نا وہ ہائی الٹ کر دی گئی ہے ایف آئی اے والے ایکٹیو ہو گئے ہیں سارا کچھ ہو گئے ہیں یہ سارا یہ بغیر این او سی کے آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے افسران کی چھوٹیاں چھوٹیاں ختم کر دی گئی ہیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اسلام آباد کے ہسپتالوں میں بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اجلاس بلاتے ہی افوائیں بزار گرم ہو جاتا ہے وزیراعظم کا اور یہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی اور اس طرح کی افوائیں جو ہیں نا وہ اللہ رحم کرے اس وقت انتہائی آہ ٹینس ماحول ہو گیا ہے ہر لحاظ سے کہ اب اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ امران خان سے استیفہ بھی لے لیے جائے گا اور گرفتاری بھی اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی موسیقی